ہیلو دوستو سلام علیکم خوش حامدید ہے لنبنی بلوکس میں تو دوستو کیسے ہو آپ تمام حضرات آپ تمام ناجرین اکرام تو دوستو جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہوگا کہ آج گیارہ مئی دوہجار تیس ہے اور آج کے دن آپ تمام احباب کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تنہوہ میں ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے تو چلیے ہم جلسے کا جو ہے کچھ مناجر آپ احباب کو دکھاتا ہوں اور یہ جلسہ جو ہے تنہوہ مرکز التالیم و دعوت الاسلامیہ کے باہر جو ہے منقد کیا گیا ہے جیسا کہ آپ مناجر میں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ حضرات دے سکتے ہیں یہ پورف سائیڈ میں یہ خواتین کے لیے معقول پردے کا انتظام کیا گیا ہے اور دوسرے سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پچھم سائیڈ میں یہ مرد حضرات کے لیے جو ہے کرسیاں لگائی جا رہی ہیں تو دوستو ابھی میں موجود ہوں لنبینی کی سرجمین تنہوہ مرکز التالیم و دعوت الاسلامیہ کے باہر اور جیسا کہ آپ یہ مناجر دیکھ سکتے ہیں آج گیارہ مئی دوہجار تیس ہے اور جیسا کہ آپ تمام احباب کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آج تنہوہ میں ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے اور جس میں بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں تو آپ تمام احباب سے آپ تمام حضرات سے اور میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آنے کی کوشش کریں تاکہ جلسے کو کامیاب بنایا جا سکے اور اس جلسے میں مولانا عبدالغفار صلفی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں اور شیخ پرویز احمد ریاضی حفظہ اللہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں اور شیخ احمد حسین فیضی حفظہ اللہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں تو اس جلسے میں بڑے بڑے علماء کرام آ رہے ہیں تو آپ تمام حضرات جلسے میں زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش کریں تاکہ جلسے کو کامیاب بنایا جا سکے تو دوستو جیسا کہ آپ مناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ تنہوہ گاؤں کے بزرگ بچے اور نوجوان بہت ہی محنت کر رہے ہیں تاکہ اس جلسے کو کامیاب بنایا جا سکے تو آپ حضرات سے گزارش ہے اور ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آنے کی کوشش کریں تاکہ جلسے کو کامیاب بنایا جا سکے ان کی محنت اور آپ کی آمد یہ جلسے کی زمانت ہے جلسے کی کامیابی کی زمانت ہے تو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں آنے کی کوشش کریں تاکہ جلسہ جو ہے پائے تکمیل کو پہنچے اور جلسہ جو ہے کامیاب ہو کیونکہ اس جلسے کا اس سے پہلے آپ حضرات کو معلوم ہوگا کی دو بار بارش کی وجہ سے جلسے کو ملتوی کر دیا گیا اور الحمدللہ آج جو ہے موسم صفہ ہے اور خوشگوار بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ آنے کی کوشش کریں تاکہ جلسہ کامیاب ہو تو دوستو یہ ہیں مرکز تعلیم و دعوت الاسلامیہ کے بچے جو آج بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ آج یہاں پہ جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے تو دوستو والیکم سلامت اللہ ورکاتہ ہو تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں موجود ہوں مرکز تعلیم و دعوت الاسلامیہ کے بلکل فلڈ میں اور یہاں سے میں آپ حضرات کو چاروں طرف کے مناظر دکھاتا ہوں جو واقعی میں مناظر بہت ہی دلکش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے جو ہے وہاں سے یہ مدرسہ اسٹارٹ ہو رہا ہے اور سکتے ہیں آگے ہوں